عورتیں بیسیوں سیکڑوں ہو سکتی ہیں لیکن ماں صرف ایک ہوتی ہے ہر معقول آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ مرد عورت کا رشتہ ہی جھگڑے کا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ مہمان کا رجعہ بھگوان کا ہے تو میں بڑی نمتہ سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ مجھے بھگوان سے بھی نفرت ہے کوئی فنکار اپنے پیشے سے روٹیاں نہیں نکال سکا لیکھک کو ساتھ میں پیاز کی دکان ضرور کھولنی چاہیے بیوی آپ سے کتنی نفرت کرتی ہے اس کا اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک مہمان گھر میں نہ آئے جیسے آپ کو بھولنے کے سوا کچھ نہیں آتا ایسے ہی بیوی یاد رکھنے کے سوا کچھ نہیں جانتی جانے کب کا بگز آپ کے خلاف سینے میں لیے بیٹھی ہے جو مہمان کے آتے ہی پنڈورا باکس کی طرح آپ کے سر پر الٹ دیتی ہے دنیا میں حسین عورت کے لیے جگہ ہے تو اکھڑ مرد کے لیے بھی ہے جو اپنے اکھڑ پن ہی کی وجہ سے سنف نازک کو بہت مرغوب ہے فیصلہ اگرچہ عورت پہ نہیں مگر وہ بھی کسی ایسے مرد کو پسند نہیں کرتی جو نقل میں بھی اس کی چال چلے ہر بیوی کسی انتقامی جذبے سے چاہتی ہے کہ مرد کو وہ بے بھاؤ کی پڑیں کہ نانی یاد آجائے اور پھر وہ بے دست وپا ہو کر اس کی شرن میں چلائے جب وہ اسے ایسا پیاد دے جو ایک ماں ہی اپنے بچے کو دے سکتی ہے میں خفا ہوں بے حد خفا انسان سے دیوی سے خدا سے اور اس تجاہل سے جسے انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ خدا کے نام سے یاد کرتا ہے افسانے اور شیر میں کوئی فرق نہیں ہے تو صرف اتنا کہ شیر چھوٹی بہر میں ہوتا ہے اور افسانہ ایک ایسی لمبی اور مسلسل بہر میں جو افسانے کے شن سے لے کر آخر تک چلتی ہے بتدی اس بات کو نہیں جانتا اور افسانے کو بے حیثیت فن شیر سے زیادہ سہل سمجھتا ہے غزل کا شیر کسی خدرہ پن کا متحمل نہیں ہو سکتا لیکن افسانہ ہو سکتا ہے بلکہ نصری نصاد ہونے کی وجہ سے اس میں خدرہ پن ہونا ہی چاہیے جس سے وہ شیر سے ممیز ہو سکے فن کسی شخص میں سوتے کی طرح نہیں پھوٹ نکلتا ایسا نہیں ہے کہ آج آپ رات سوئیں اور صبح فنکار ہو کر جا گئیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان آدمی پیداشی طور پر فنکار ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں صلاحیتیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ اسے جبلت میں ملے اور یا وہ ریاضت سے ان کا اقتصاب کرے پہلی صلاحیت تو یہ ہے کہ وہ ہر بات کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محسوس کرے جس کے لیے ایک طرف تو وہ داد و تحسین پائے اور دوسری طرف ایسے دکھ ہٹھائے جیسے کہ اس کے بدن پاسے خال کھینچ لی گئی ہو اور اسے نمک کی کان سے گزرنا پڑے یہ بات تیہ ہے کہ افثانے کا فن زیادہ ریاضت اور ڈسپلن مانگتا ہے آخر اتنی لمبی اور مسلسل بحث سے نبد آزما ہونے کے لیے بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں تو چاہیے باقی اصناف عدب جن میں ناول بھی شامل ہے ان کی طرف جزون جزون توجہ دی جا سکتی ہے لیکن افثانے میں جذب و قل کو ایک ساتھ رکھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے اس کا ہر اول متداول اور آخری دستہ مل کر نہ بڑھیں تو یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی موسیقی